اسلام علیکم مائی نیم ایز اکسا ویلکم بیک ٹو مائی چینل آئی ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں 10 حیبیٹس وارسٹریس فری ہوم میکنگ ایسی حیبیٹس جن کو آپ اپنی لائپ میں ایڈاپٹ کر کے اپنے گھر کے ہر کام کو لائپ کو سٹریس فری اور بہت ہی ایزی اور کمفرٹیبل بنا سکتے ہیں تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کی فرسٹ ہیبیٹس سے ہمارے کچن کے بہت سارے ڈراؤرز کارنرز ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ ہم اپنے برتنوں کو سپیشلی نون سٹک برتنوں کو واش کرتے ہیں پین کو ساوس پین کو اور بڑے برتنوں کو ہم ایسے ہی رکھ دیتے ہیں ہم اس بات کا بلکل بھی خیال نہیں کرتے کہ یہ برتن وہ ہوتے ہیں جن پہ ہم نے بہت زیادہ انویسٹ کیا ہوا ہے اور ہمارے ایسے ہی ان کو رکھنے سے ان کے اندر سکریچ آ جاتے ہیں اور ہمارے ساری محنت اور پیسے ویسٹ ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس بہت سارے گھر میں پیپر براؤن پیپر اور شیرز پڑی ہوتی ہیں تو ہم نے ہر برتن کی تحر کے اندر جسٹ اس کو بچھانا ہوتا ہے ہمارے پاس بہت سارے ایسے نون سٹک برتنوں کے لیے ویسے بھی پیپرز مل جاتے ہیں تو ان کو جسٹ بچھانے سے کیا ہوتا ہے ہماری ساری محنت جو ہوتی ہے وہ سیو ہو جاتی ہے اور پیسے بھی تو اس طرح سے ہمارے برتوں میں سکریش نہیں آئیں گے اور برتن بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے تو آپ نے اس ٹپ کو ضرور ٹرائی کرنا ہے چلیں جی چلتے ہیں اپنی سیکنڈ ٹپ کی طرف ہمارے فریزر فریج وغیرہ کے ساتھ بہت سارے ایگ آرگنائزر جو ہوتے ہیں وہ اوریڈی موجود ہوتے ہیں جن میں ہم اپنے ایگ وغیرہ جیسے ہی مارکٹ سے لے کے آتے ہیں انہیں واش کر کے رکھ لیتے ہیں لیکن وہ کیا ہوتے ہیں بہت زیادہ سپیس کو کور کرتے ہیں ہماری فریزر میں اتنی سپیس نہیں بچتی ہم کچھ اور بھی رکھ سکیں تو ہم نے کیا کرنا ہے ان کو ہم نے کسی اور کام کے لیے استعمال کر لینا ہے اور ہمارے گھر میں بہت سارے ایسے ایکسٹرا جو ہوتے ہیں ڈسپوزیبل ڈبے شیبے پڑے ہوتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے ان کے اندر کوئی بھی پیپر تیشیو پیپر براؤن پیپر یا کوئی بھی شیٹ جو ہے اس کو ہلکا سا بچھا لینا ہے تاکہ اگر ایگ کے اندر پانی وغیرہ ہو یا کوئی بھی چیز ہو تو اس کے اندر سوک ہو جائے گی اس کے بعد ہم نے سارے ایگ کو ایک ایک کر کے اس کے اندر رکھ دینا ہے تو آپ نے اس بات کا خیار رکھنا ہے کہ آپ نے ایگ کو لمبائی کے رکھ بلکل نہیں رکھنا جس طرح سے میں سٹارٹ میں رکھ رہی ہوں ایسے رکھنے سے کیا ہوگا وہ زیادہ سپیس لیں گے تو ہم نے ایگ کو لمبائی کے رکھ رکھنا ہے ایسے یہ ٹوٹیں گے بھی نہیں اور ان کے اردگید پریشر بھی نہیں لگے گا اور ایک ہی جگہ پہ بہت سارے ایگ almost two dozen ایگ جو ہیں وہ easily cover ہو سکتے ہیں اور ہماری بہت سارے سپیس بھی بچ جائے گے اور اس سے ہماری فریج پہ کلین رہے گی اور فریج کے اندر آپ کوئی بھی اور چیز بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ٹیپ اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا اس سے آپ کو میری آنے والی ہر نیو ویڈیو جہا ہے اس کا نوٹفکیشن مل جائے گا اور آپ easily میری ویڈیو کو دیکھ سکیں گے تو چلے جی چلتے ہیں تھرڈ ٹیپ کی طرف تھرڈ ٹیپ میں یہ ہے کہ ہمارے ڈریسنگ ٹیبل جو ہوتا ہے وہ already cover رہتا ہے بہت سارے چیزوں سے نئی چیزوں کو رکھنے کے لیے ہمارے پاس space نہیں ہوتی تو اس کے لیے ہمارے پاس بہت سارے پیارے پیارے organizers market سے مل جاتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو movable ہوتے ہیں کچھ non movable ہوتے ہیں کچھ اس طرح کی ٹریج جو ہوتی ہیں وہ easily آپ کو دراز سے مل جائیں گی بہت سارے online pages سے مل جائیں گی ان سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ڈریسنگ ٹیبل ہے وہ خوبصورت بھی زیادہ لگتا ہے color combination بھی ہو جاتا ہے اور ہماری چیزیں جو ہیں break بھی نہیں ہوتے اور ہمیں easily پڑی ہی نظر بھی آتی ہیں کیونکہ بہت سارے boxes کی فارم میں organizers آتے ہیں انہیں ہماری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ side سے cover ہو جاتی ہیں لیکن یہ زیادہ خوبصورت لگتا ہے اس لئے میں نے اس کو مگوایا ہے تو آپ بھی یہ ٹپ ٹرائی کر سکتے ہیں ایسے organizers کے لئے آپ دراز کو وزر کر سکتے ہیں amazon سے لے سکتے ہیں یا پھر instagram پہ بہت سارے pages ہیں آپ وہاں سے بھی ایسی بہت سارے organizers کو purchase کر سکتے ہیں تو چلیں جی چلتے ہیں اپنی fourth tip کے طرف ہمارے shoe rack جو ہوتے ہیں cupboards الماریوں میں ہم اپنے چوتوں کو آتے ہیں اتار کے اندر رکھتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم بالکل shoes کو dry کرنے کا time نہیں ہوتا کہ ہم نے shoes کو اتارا ہے زردیوں میں socks وغیرہ کے بعد نکالا ہے تو ہم اس کو dry کرنے کے بعد اپنے drawers میں یا rack میں رکھیں تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے اس سے ہمارے پورے rack میں smell ہو جاتی ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ ایسی چیز رکھیں کہ اس کی smell already اندر ختم ہو جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے baking soda جو ہے اس کے کسی بھی ڈبیا میں باکس میں چھوٹے سے چیز میں آپ نے لے لینا ہے اس کو اپنے shoe rack میں رکھ دینا ہے اس سے کیا ہوگا جتنی بھی shoes وغیرہ کی smell ہوگی order ہوگی وہ ساری کی ساری baking soda ہے جو وہ اس کو soak کر لے گا اور ہمارا جو rack ہوگا وہ smell free ہو جائے گا اور shoes وغیرہ کی بلکل بھی smell نہیں آئے گی چلیں جی چلتے ہیں اپنی next tip کی طرف ہم اپنے گھر کی ہر چیز کو بہت اچھے سے clean کر لیتے ہیں لیکن just ایک ٹی وی سکرین ہے جس کو ہم صاف کرنے سے گھبراتے ہیں کہ اس پہ کوئی ہم نے liquid use نہیں کرنا کوئی cleaner use نہیں کرنا کوئی glass cleaner use نہیں کرنا تو اس کو صاف کرنے کے لیے سب سے بہترین جو چیز ہوتی ہے گھر میں ہوتا ہے distilled water distilled water کون سا ہوتا ہے صاف پانی جو ہم نیسلے کا ایکوا کا یا کسی بھی کمپنی کا گورمی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پینے والا کوئی بھی صاف پانی جیسے ہم نے boil کیا ہو تو اس کے لیے ہمارے پاس ضروری ہے کپڑا ایسا ہو جو scratch free ہو ٹھیک ہے تو socks جو ہوتی ہیں جو اچھی socks ہوتی ہیں ہماری soft ہوتی ہیں وہ ململ کے کپڑے کی طرح کا ہی کام کریں گے یا آپ ململ کا کپڑا لے لیں یا آپ socks کو ہینڈ پر کور کر لیں اور پانی کے کچھ شیٹیں آپ نے اس پر ڈال لینے آپ نے سپری سکرین پر نہیں کرنی آپ نے اس پانی کو اپنی ہینڈ پر اچھے socks کے اندر absorb کر لینا ہے اس کے بعد اپنے سکرین کو اچھے سے صاف کر لینا ہے اس سے آپ کی ٹی وی سکرین جو ہے بہت اچھے صاف ہو جائے کہ ابھی آپ کو نظر آ رہا ہو اس پر وائٹ واش سپورٹس ہیں یہ سارے اس سے نیٹ ہو جائیں گے اور ٹی وی سکرین کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی وہ بلکل ٹھیک رہے گی چلیں جی چلتے ہیں اپنی نیکس ٹپ کی دفت اتنے سارے گھر کے کام کرنے کے ساتھ ہم اپنا بھی خیال نہیں رکھتی ہمارے نیلز خراب ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہمارے سکن رف ہو جاتی ہے ہمارے بالوں کے ایشو سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے میں آپ کے ساتھ چیز شیئر کرنے والی ہوں بائیو ٹین پلس بائیو ٹین پلس نیوٹری فیکٹ کا پروڈکٹ ہے یہ کوئی بھی سپونسر پروڈکٹ بہت سارے لوگ نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہو گا اس کے افیکٹ بہت اچھے ہیں کیونکہ میں اس کو خود ریوز کر رہی ہوں تو آپ اس کو ریگولر روٹین بنائیں اس سے کیا ہوتا ہے آپ کی سکن کو نیلز کو نوریشمنٹ چاہیے ہوتی سب سپلیمنٹ موجود ہوتے ہیں آپ ایک سٹاپ کو کچھ پی لینے کی ضرورت نہیں پڑتی تو چلیں جی اس کے بعد چلتے ہمیں نیکس ٹپ کی طرف ایک کو بوائل کرنے کے لئے ہمیں بہت ساری مشاکت اٹھانی پڑتی ہے کبھی ایک کو ٹھنڈے پانی میں ڈال کے بوائل کرتے ہیں کبھی ہم گرم پانی میں ایک کو رکھتے ہیں کہ یہ بعد میں اچھے سے پیل ہو سکے لیکن یہ نہیں ہوتا اس کے لئے بہت اچھے ٹپ یہ ہے کہ اپنے ابلتے پانی میں 1 ٹی چلیں اس کے بعد چلتے ہمارے ڈائنی ٹیبل پر ہمارے گھر کے بہت سارے کوئی کسی بھی کورنر میں ہو سکتا ہے کہ ہم میڈیسن کو یوز کرتے ہیں ایسے ہی کھلی میڈیسن پڑی ہوتی ہیں کوئی بات نہیں اس کو ریگلر میں استعمال کرنا ہے تو کیا کرے اگر ہمارے پاس میڈیکل کا سپیشل باکس نہیں ہے تو اس پہ ریڈ کلر کا کروس ہوگا اس کے لئے آپ کوئی باکس لے لیں جو آپ کے پاس آویلیبل ہو گھر میں بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر میڈیسن کو رکھیں اور اپنی ٹیبل پر رکھ دیں اس سے پڑا ہوا بھی اچھا لگے گا اور آپ کی میڈیسن گم بھی نہیں ہوں چلتے ہیں اپنی نیکس ٹیپ کی طرف ہم وک کرنے کے بعد گھر آکے شوز کو رکھ دیتے ہیں سردیوں میں ویسے سوکس اتار کے رکھ دیتے ہیں ہمارے جاگگرز سنیکرز کے اندر سمیل آنا سٹارٹ ہوتی موسٹ میل کے شوز کے اندر ایسا ہوتا ہے فول ڈے اپنا شوز بہنتے اس کے بعد آکے اتار اس میں سمیل آ رہی ہوتے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے ہم سردیوں میں گرین ٹی استعمال کرتے ہیں گرین ٹی کے پیک ساشے ہم ایسے ہی پھینک دیتے آپ ساشے اٹھانا دینا میکسیم چار سے پانی گیلا گیلا بہرہ سوک ہو جائے پیکٹ ساشے ہوتے ساشے ہوتے جتنی بھی شو کے اندر ایسے اچھی سی فریکرنس شو دیتا ہے جسے آپ کا شو سمیل فری رہے گا اور بلکل بھی بدبور نہیں آئے گی اس طرح سے آپ کا شو جو بلکل نیا رہتا ہے اور اس کے اندر بہت اچھی سی فریکرنس آتی ہے آپ کے قریب بیٹھنے والے کسی کو بری سمیل نہیں آئے گی تو اپنی ٹپ کو ضرور ٹرائی کرنا ہے کیونکہ سردیوں میں یہ ہر ایک کی ضرور ہوتی ہے کہ آپ کے شو میں سے بہت عجیب سی سمیل آ رہی ہوتی ہے اس کے لئے آپ کو کسی پاودر وغیرہ کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں بڑھے گی تو شلطیں اپنی نیکس ٹپ کی طرف ہمارے گھر کے کچن میں ایسے بہت سارے رمال کپڑے موجود ہوتے ہیں جن کو ہم اپنے کھانے کی چیزوں میں استعمال کرتے ہیں روٹی کو لپیٹنے میں استعمال کرتے ہیں بریڈ بغیرہ کو رکھنے میں تاکہ ہماری چیزیں خراب نہ ہو کھانا ہمارا بہت گرم رہے لیکن کیا کرتے ہیں ہم ان کو سمبھال لئے بھی میں اپنے رمال کو گھم آکے رکھ لینا اس سے آپ بہت اچھا سا ایک باکس کی فارم میں یہ بن جائے گی تو آپ اس کو جہاں مرضی رکھیں اگر یہ گرے گا بھی تو گھم نہیں ہوگا اور نہ ہی اس بریڈ کو ہم جب بھی کھانے میں استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ہم ایسی کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور بہت جلدی ہارڈ ہو جاتے ہیں اور اس کو نیکس ٹائم استعمال نہیں کرتے کہ یہ ہارڈ ہوگئے ہیں سپیشلی ونٹرز میں یہ بہت مسئلہ رہتا ہے اس کے لئے آپ کے ساتھ بہت اچھی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تو چلیں جی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بہت اچھی سی ٹیپ این ٹرکس کے ساتھ اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ